بہرین چلتے ہیں کہ وہاں کیا صورتیال ہے وہ تباہی آپ کو دکھانی ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے پہنچتے ہیں بہرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی ساٹھ ستر ہزار آبادی کھانا پکتا ہے سب وہ کھاتے ہیں ہمارا پیکنک ماہول بنا ہوا ہے کیوں چوہوز نے انڈیا کی طرح ہمارے پر وہ جو ڈیم تھا نا کس وقت کالم سے آ رہا ہوں اور یہاں پر ایک جائمیاں مسجد بھی تھی جس کا نام انشان نہیں ہے دو دنوں میں ہمارا ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا یہ کپڑوں میں ہم اپنے گھروں سے نکلے تھے اور ابھی تک جو انہاں میں کوئی ایٹ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی امداد کوئی رہیبیٹیشن ور کیا پہ نہیں ہے بہرین چلتے ہیں کہ وہاں کیا صورتیال ہے وہ تباہی آپ کو دکھانی ہے اس وقت ہم رشکی میں بیٹے مگین سے بہرین جانے کے لیے چونکہ دو تین جگوں پر راستہ خراب ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے پہنچتے ہیں بہرین اور لوگوں کو کیا مشکل آتے ہیں میرے ساتھ رہے مدین سے تقریباً کوئی دو تین کلومیٹر یہاں آپ نے راستہ تکیا رشکے میں چین چیز جو اس کو کہتے ہیں اور ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ یہاں پر جو سڑک ہے وہ بے گیا ہے اور کافی نقصانات ہوئے ہیں یہاں اگر اس سڑک کو آپ دیکھ لے تو کام تو جاری ہے اور کام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہے وہ کام کر رہے ہیں تو سلام علیکم جے سنگلہ والے جے تزو خیر 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 رکھتے جی ملکوش ٹکتا ہے اللہ شکر دے سلک مکمل طور پر بے گیا ہے بلکہ بیٹ گیا ہے انشاءاللہ اس کو رسٹور کر دیا جائے گا ایسی سے میرے بات ہوئی بہرین کی جو ایسی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ شام تک جو یہ سڑک ہے اس کو بحال کر دیں گے تو اللہ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی سات ستر ہزار آبادی اس طرف ہے تو ان کے لئے سڑک چاہیے ضروری ہے کہ سڑک ہو کیونکہ لوگ شیخ اردنوش کے لئے آدوائیات کے لئے ایسی سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس راشن پہنچانا ان لوگوں کو راشن پرہم کرنا مشکل ہوگی اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے عربیتہ سوک کو بحال کر دیا جائے چاہے وہ پورویل کیوں نہ ہو تو دیکھتے ہیں کیا صورتیار بکتی ہے ابھی ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اور اس میں آگے جائیں گے بہرین تو ایک گاڑی کو ہم نے تبدیل کر دیا آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہو جاتا ہے ساتھ رہے یہ جگہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا بلاک ہے یعنی یہاں پر بھی روڈ جو این بیٹھ گیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا صورتی حال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی بہت ہی ہلکی یہ آپ دیکھ لیں یہ بلکل بہرین یہاں سے گاڑی کو الاو نہیں کرتے لیکن چونکہ یہ چھوٹا گاڑی ہے آلٹو ہے تو اس کو الاو کر دیا ہے اور ہم اس کو خراس کر رہے ہیں دریہ اس کو ہٹ کر رہے ہیں دیکھیں تو یہ ویلچ کی صورتیحال ہے یہ تقریباً سو کے قریب مکانات پہ جو بیٹھ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ نقصانات نہیں ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صدبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے یہاں لوگوں کے اربو روپے کا نقصان ہوا ہے ابھی بھی بہرین میں سیام موجود ہے چار روز سے رہ رہے ہیں ادھر ہم تو کوئی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے کسی قسم کی بھی صرف لائٹ نہیں ہے تو رائٹ ہمارے ہوتل والے یاسین صاحب جو ہے وہ رات ساری رات جگنے رہے چلتا ہے ان کا آپ کو کھانا پینہ رہیش سب کچھ مل رہا ہے سب کچھ رہیش بھی فری کی ہوئی انہوں نے کھانا پینہ بھی ہے سب کچھ ہے تو ہم لوگ بھی مہمان ہیں یہاں پاک پتن کے بھی ہیں لاہور کے بھی لوگ ہیں تو ہم لوگ سب ایک ساتھ فیملی کی طرح رہ 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 اور ایک ساتھ کھانا پکتا ہے سب وہ کھاتے ہیں ہمارا پکنک ماہول بنا ہو ہے اس وقت میں درال خوڑ ہون چکا ہوں اور بہرین کا مشہور درال خوڑ یہاں دونوں دریاء دریاء اسواد اور دریاء درال یہاں پر ان کا سنگم سٹرکچر تو موجود ہے لیکن باقی اس کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے آگے اگر آپ دیکھیں یہ اقبال ہوتل اور اس کے ساتھ دکر جو ہوتل لیتی وہ بلکل دریا میں بہر رہا ہے دریا اس کے اوپر بہر رہا ہے اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں پورا علاقہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہوتل بن رہا ہے یہ بھی مطلب ہٹ کر رہا ہے تو بہت ہوتل ہوتل ہوئے ہیں میرا خیال ہے اس کے تلافی کرنا بہت مشکل ہے کتنے نقصان ہوئے ہیں یہاں پہ جتنے نقصان ہوئے ہیں مالی وہ ہاتھ سے بہت لیکن ہمارا گزارت ہے اس حکومت سے یہاں پہ ہمارے طرف کو ایک ٹیم بھیجائے اور جمہوار والا ٹیم بھیجائے جہاں پہ جا کے اور خود انکیری کر لے لوگوں کا گھر چلے گئے سب کچھ بھی نہیں باقی رہے سب آسمان کھلے دسمان تلے بیٹھے ہوئے لوگ دوسری بات یہاں پہ جو ڈیم تھا اور ڈیم کے جمہوار والے لوگ مضبوط طرف سے پکڑنا پڑے گا کیوں اس نے انڈیا کی طرح ہمارے پہ جو ڈیم تھا نہ ہوئی ڈیم کا دروازہ نہیں کھولا ڈیم پہ دروازہ نہیں کھولا کے وجہ سے جو نفخانات ہوا اس کے وجہ ہوا یہ بہرین در آل یہاں پہ جو بلتا وہ ٹوٹ گیا بہ گیا ہے اس طرف کافی لوگ فسے ہوئے ان لوگ کو ابھی تخبرہ کی کچھ ترسیل نہیں ہے اور راستوں کا روڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اتنا کرے کہ ہمارا راشن جو وہ پہنچا کا راستہ ہو جائے ہم راشن کیلئے کوئی نہ کچھ کر لے کیونکہ بچے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں بڑی بھضر بھی کسی کا راستہ نہیں راشن کسی کے پاس نہیں مل رہے اس راستی اس ہمارے دکان کم سے کم سے کم ہمارے دکان کا مال پڑا ہوا تھا یہاں پر مقامی بہت سارے لوگ ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہمارے دکان کا مال پندرہ لاکھ روپے کا کم سے کم ہمارے یہاں پر دکان کا مال پڑا ہوا تھا ہمارے کہ مارت کے اندر ہے سامنے درال کھڑ اور یہاں ہم اس مارت کے اندر ہے آگے جاتے آپ کو دکھاتے کہ راستہ نہیں ہے یہ لیکن دریا نے خود بخود راستہ بنایا ہوا ہے یہاں پر مقامی لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت ایک چر لپٹ لگا ہے مطلب دولی تائب تاکہ اس پار جو لوگ ان کا رابط بحال ہو سکتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش لگا ہوا دونوں طرف یہ دیکھ ہے یہ اگر آپ دیکھ تو بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے آپ دونوں سیڈوں پر اگر آپ دیکھ یہ لوگ آئے ہیں السلام علیکم کیسے آپ لوگ کھا سے آپ آئے ہیں اور میں اس وقت کالام سے آرہا رہے پیادل آئے پیادل آئے بہت زیادہ روڈ وغیرہ سب کو پانے میں بہگئے ہیں اور بہت مشکلات ہیں لوگ بہت زیادہ کتنے دیر میں آپ پہنچ ہے یہاں کم چار پانچ گھنٹے میں پہنچ لوگوں کے لئے جلی بہالی کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر پر لڑائی ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ سکتے 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 وہ سکتے گئے ہیں ڈیمیج کر دیا ہے یہ اب جو جتنی بھی مکان باقی ہے وہ قابل استعمال ہی نہیں کیونکہ اتنے فترناک ہے گے بلکل کسی بے وقت پو کر سکتے ہیں یہ رابطہ بریج تھا دو بریج تھی یہاں پر دو بریج جو ہے وہ دونوں سیلابی ریلے میں بے گئی ہے اور یہاں پر ایک جامی مسجد بھی تھی جس کا نام انہیں شان نہیں ہے تو طباق ان سیلاب نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا ہے تان جو ہمارا یہاں جیل محلہ میں تقریبا ڈیڑھ سو مکانے تباہ ہوئے ہیں اور تین مسجد ہی چلے گئی ہیں آگے نیام کے علاقہ میں بھی کافی نقصانات اور مکانات تباہ ہوئے ہیں آگے لگن ایک درائے وہاں پسوار تک سارا مکانات دریا کے کنارے پر جتنا تھے سب چلے گئی ہیں بلال مکان کالام روڈ دریا پانی ہی پانی اس وقت ہمارے ساتھ ایک سماجی ورکر ابتاب موجود ہے ان سے جانتے ہیں ابتاب یہ بتائے کہ کیا صورتحال ہے مطلب حکومت کے طرف سے یہاں مدد آپ کے تحت انجیوز کے طرف سے کیا صورت یہاں بہت شکریہ شرنزا بھائی آپ ادھر آئے ہمارا پوچھنے کے لئے یقین مانے کہ جب سے یہ سیلاب آیا ہے آج تیسرا دن ہے دو دن تو مسلسل بارش برسی رہی لگاتا ہے لیکن ان دو دنوں میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو میرے پیچھے دکھ رہا ہے یہ ایک خوبصورت علاقہ ہوا کرتا تھا یہاں میں کالام روڈ ہوتا تھا لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ کالام روڈ کا نام نشان نہیں ہے اور ہر طرف آپ کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے لوگ جو ہیں لوگوں کا کافی سارا نقصان ہوا ہے یہاں جتنے بھی رابطے پل تھے وہ سارے کے سارے بے گئے ہیں بہرین سب ڈیویجن جو ہے جو پیا خوٹ سے اوپر شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر کالام اتروڑ اور گبرال تک جتنے بھی پلے تھے رابطے پل اکراس دریور دریائے سوات کے دونوں طرف وہ ٹوٹلی بے گئے ہیں ایک ادھ پل جو ہے دریائے برد ہوئی ہیں اس کے علاوہ ابھی یہ درال ویلی ہیں درال ویلی میں پیچھے جیل گاؤ جو ہے وہ نبی فیصد جو ہے وہ بے گیا ہے لوگوں کے املاق لوگوں کے گھر لوگوں کے ساز و سامان وہ سارا کچھ جو ہے بے گیا ہے اور لوگ بیار و مددگار کھلے آسمان گھر دکانی سارے چیز تباہ ہو گئے یہ کپڑوں میں ہم اپنے گھروں سے نکل لیتے اور ابھی تک کوئی ایٹ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی رہیبیلٹیشن ورک یہاں پہ نہیں یہاں پہ ہمیں بہت مشکلات ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے اور پانی پینے کے لیے وہ بھی نہیں یہ شلٹر کا بھی مسئلہ ہے بہت مسائل ہے ہمارا گھر تو سارا کے دریہ یعنی اس میں کوئی چیز جنہوں کاراوات نہیں رہی ہے اس میں کپڑے برتن فرنیچر یعنی جو بھی بستر وغیر تھے سارے کے سارے جو ختم ہو گئے اگر اگر خان میں بہرین کا رہنے والا اس ہوتل کا مالک فندق الہبور کا تو ہمارا سر خسارہ یہ ہوا ہے میرا اپنا دکان تھا ادھر پیچھے تقریبا اس میں چالیس لاکھ کا سامان تھا اور وہ بھی سارا پانی میں بھی گیا اس کے علاوہ ہمارے گھرے سارا بہت خسارہ ادھر ہو گیا ہے تو ہمیں فلفور غوراک کا پانی کا بندبز ہونا چاہئے